بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح پورے عرب اور عجب میں شرک اور بدپرستی کی بنیاد پڑ گئی جب لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر شرک اور بدپرستی میں مبتلا ہو گئے تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام کا شمار دنیا کے عظیم ترین انبیاء میں ہوتا ہے وہ سب سے پہلے نبی اور رسول ہیں حضرت عدریس علیہ السلام کی تیسری پشت میں اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے ایک ہزار پچیس سال بعد دجلہ فرات کی وادی کے درمیان ملک عراق میں پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تیتالیس مقام پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے جب لوگوں کی نافرمانی اور بدپرستی دنیا میں عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنایا انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے اور دین کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تم صرف ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا اس نصیحت کو سن کر قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں رسول ہی نہیں مانتے کیونکہ تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو اور تمہاری پیروی، ذلیل اور حقیر اور کم درجے کے لوگوں نے کر رکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے یہاں سعادت اور نقبختی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا مندی اور اخلاص نیت پر ہے میں تمہیں یہ دعوت مال اور دولت کی امید پر نہیں بلکہ اللہ کی حکم اور اس کی رضا کے لیے دے رہا ہوں وہی میری محنت کا عجل السواب عطا فرمائے گا غرض حضرت نوح علیہ السلام دن رات، انفرادی اجتماعی اور خصوصی اور عمومی طور پر ایک طویل عرصے تک قوم کو شرک اور کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈراتے رہے مگر وہ بعض تو کیا آتے بلکہ الٹا عذابِ الہی کا مطالبہ کرنے لگے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اور قوم کے افراد بار بار عذابِ الہی کا مطالبہ کرتے رہے ساتھی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ اب موجودہ ایمان والوں کے علاوہ کوئی اور ایمان نہیں لائے گا تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اب ان بدبختوں پر ایسا عذاب نازل فرما کہ ایک بھی کافر اور مشرک زمین پر زندہ نہ بچے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ تم ہماری نگرانی اور حکم کے تحت ایک کشتی تیار کرو چنانچہ ایک کشتی تیار کی گئی پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین اور آسمان سے پانی کے دھانے کھل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر پانی ہی پانی جمع ہو گیا اس وقت حضرت نوح علیہ السلام بحکم خداوندی مومنین اور جانداروں میں سے ایک ایک کے جوڑے کو لے کر کشتی پر سوار ہو گئے باقی تمام کافر اور مشرک پانی کے اس طوفان میں ہلاک ہو گئے چھے مہینے کے بعد کشتی دس محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن اور سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی سے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع فرمایا اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے